بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ڈوال سٹورنٹس اینڈ فرینڈس میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران محمود تو آج کا جو لیکچر ہے ایکسل فارمولا میں اینڈ آج ہم ڈسکس کریں گے اینڈ کے فارمولے کو اینڈی اینڈ تو نورمی جو اس کا جو زیڈ فائنڈ اٹھتا ہے وہ فالس اور ٹرو کی شکل میں ہوتا ہے تو اس فارمولے کو ہم دیکھتے ہیں ایکسل میں کسیل سے پوٹکی جاتا ہے تو لیٹس سی ویڈیو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ اینڈ پون کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں ایکسل کی فائل آپ نے اپن کرنی ہے تو کچھ سیمپل ڈیٹا میں نے آلیڈی یہاں پہ بنائے ہوا ہے انڈ کا فارمولا ڈیسس کرنے لگے ہیں تو اس میں سب سے جو ہیڈنگ جو پہلی لکھی ہوئی ہے نمبر ٹو ٹیسٹ اس کے آگے ریزرڈ فائنڈ اٹھ کیا ہوئے ہیں تو یہ ریزرڈ دیکھئے گا ہے ٹرو فالس فالس اور ٹرو یہ فارمولے ایمپلیمنٹ ہوا ہوئے ہیں یہ فارمولے میں نے اسے باہر بھی لکھا ہے تاکہ آپ کو ذرا کلیل بھی سمجھ جائے تو دیکھئے گا یہ ٹو ہنڈڈ ویلیو ہے یا فور ہنڈڈ ویلیو ہے تو اس پہ فارمولا کے لگاوا ہے انڈ سی فور آپ کو فارمولا یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے فارمولا بار میں اس کو فارمولا بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیل ریفرنس نمبر ہے ای فور تو دیکھئے ای فور یہ ایک کولم ہے اور آپ کا سیل ریفرنس یہ ایکٹیو یہ ہوا ہے یہ فور کلاتا ہے یہ تو اس میں فارمولا کے انکلیمنٹ ہوا ہے انڈ آگے بریکٹ سٹارڈ ہے سی فور سی فور یہ ہے سی اور یہ فور یعنی 200 greater than and equal آگے کومہ ہے پھر اس کے بعد دی فور دی فور greater than and equal to 100 ٹھیک ہے تو یہ کمپیر کیا گیا ہے یعنی کہ یہ سی فور ہے 100 سے greater than یا equal ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر یہ آ رہے یہ 200 ہے یہ 100 سے greater than ہے اسی طرح یہ 400 یا 100 سے 100 سے greater ہے اس میں یہ ٹھوڈ نکلا ہے فارمولا سیکڑ میں ہے فالس اس میں لکھا ہوا ہے and سی فائف greater یا equal 100 تو یہ دیکھیں 400 جو ہے greater ہے یہ اوکے معنی نہیں بات آتی ہے لیکن next کولم میں لکھا ہوا ہے d5 d5 greater than یا equal 100 تو یہ دیکھیں 30 یہ greater نہیں ہے 100 سے it's mean یہ less than ہے greater تو ہم نے ہمارا فارمولا کیا یہاں پہ فالس کا آگیا next ہے اسی طرح یہ بھی فالس ہے یہ بھی فالس ہے اس کے ڈس کر لگتے ہیں فارمولا میں آپ کو پوٹ کر دکھاتا ہوں و آپ کو and پہلے cf4 ریفرنس دیں گے پھر 150 for covenant greater than آجے گا that's mean and and press کریں گے دیکھیں and ڈکھا ہو نیچے آگیا فارمولا میں آپ tab کو بٹن پیس کر سکتے ہیں اور just آپ لکھ سکتے ہیں back start back start لکھنے لکھنے لوجیگل one and logical two value اپنے پٹ کرنی ہے اس میں تو cf4 object یہاں پہ ماؤس سے آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تب بھی c4 آجے گا c4 لکھنے کے بعد اپنے greater shift press کر کے جو forward arrow ہے آپ نے اس کو press کر دینا ہے اور equal کا button press کر دینا ہے یہ لکھنے کے بعد اپنے لکھنے ہے 100 تو یہ فارمولا یہاں تک کیا بنا ہے cf4 greater ہے 100 سے اور یا cf4 equal ہے 100 کے تو میں نے اس کو کمبائن فارم لکھا ہے اب اس کو کٹھا بڑھیں گے cf4 greater ہے یا equal ہے 100 کے ایک فارمولا ہم نے یہ لگ گیا پھ اس کے بعد ڈی کا ریفرنس دینا ہے یہ دیکھیں اب یہ میں میں کلک نہیں کر سکتا پہلے آپ کو کلک کر کر کے بتائیں اب ڈیک فارمول بھی لکھ سکتے ہیں یہ ڈی ہے اور یہ 4 ہے تو ڈی 4 میں لکھوں گا ڈی 4 پھر greater اور equal پھر 100 اور bracket close then پیس 4 greater یا equal 100 کی تو انٹر پیس کر دیں گے انٹر پیس کریں گے وہ true آجے گا its mean ہم نے فارمول لکھا تھا کہ c f 400 سے greater ہے یا اس کے equal ہے تو یہ دیکھے گا یہ 200 ہے اس میں 100 سے greater ہے تو یہ فارمول ایس نے true پک کیا ہے اور اسی طرح یہ 400 ہے یہ 100 اب دیکھیں گا میں اس کو کاپی کر کے نیچے انٹر کرتا ہوں یہاں پہ فالس آگیا دیکھیں اس نے سیل ریفرنس آٹومیٹک پک کر لیا دیکھیں ہمیں c5 اور d5 باقی سارا وہی چیز کاپی تھا اس نے اس کو پک کر لیا یہ فالس آگیا تھرڈ میں پھر کریں گے کنٹرول سی کر کے انٹر کریں گے یہ آپ مینویلی بھی لے سکتے ہیں تو میں لکھنے کا تریقہ پھر بھر ریپیٹ کر دیتا ہوں and لکھیں گے and لکھیں گے وقت start لکھنے کے بعد c6 آجے گا پہلے 4 تھا اب 6 آگیا ہے greater اور equal 100 d6 greater اور equal 100 record close enter press کر دیں گے تو یہ فالس آگیا فالس کیوں ہے یہ دیکھیں گا ایک condition پوری ہو رہی ہے دوسری condition پوری نہیں اور اس کی ریس سے فالس ہے جس c column میں 30 لکھا ہے 30 جو 100 سے کم ہے لیکن ہم نے condition کے لگائی یہاں پر c6 greater 100 سے greater ہو تو یہ true ہے otherwise وہ false کر دے گا this mean یہ 100 سے 400 100 سے greater ہے تو اور یہ ادھر condition پوری نہیں اگر میں یہاں پہ لگتا ہوں 200 تو دیکھیں true آگیا اگر میں یہاں پہ 100 لگتا ہوں تب بھی true آجے گا یہ اس condition کو complete کر رہا ہے تو میں دوبارہ وہاں پہ 30 لگتا ہوں 30 سے نیچے آپ 100 سے نیچے جو value لکھے گا وہ false بتائے گا اور 100 یا 100 سے اوپر لکھیں گے وہ true بتائے گا next formula ہے صرف ایک formula implement ہو رہا ہے اس میں condition tool گئی ہے ایک cell پہ formula implement ہو رہا ہے اور conditions tool گئیں گئی ہیں تو اس میں کیا condition گئی ہے and back start اور cell reference کے ہے d7 آپ ادھر click بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ click کریں گے تب اس نے d7 pick کر لیا ہے greater اور equal one یعنی one سے greater ہے coma اس کے بعد پھر یہ ہی reference d7 less than اور equal کر لو 30 bracket close enter کر دیا تو یہ true آگیا ہم نے formula کے لکھا ہے اب آپ نے صرف ایک cell پہ ہی دو condition لگئی ہے کہ d7 یہ جو d7 ہے d7 جہاں پہ 15 لکھا ہوا ہے جو 15 لکھا ہوا ہیں یہ پہ d greater than ہے 1 سے دیکھیں 15 لکھا ہوئے 1 سے greater ہے اور less than 30 اور 30 سے کم ہے اگر میں یہاں بھی لے دیتا ہوں 31 لے دیتا ہوں تو یہ false آجیے گا کیوں یہ ایک condition فیل کر رہا ہے کہ 1 سے greater ہے but not less than 30 یہ 30 سے greater ہے جس فال آگیا ہے اگر میں یہاں پہ فارمولا فارمولا آپ اپنی مرضی سے condition لگا سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پہ لے دیتا ہوں یہاں پہ 35 تو تاب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے true آگیا تو اگر میں یہاں پہ لے دیتا ہوں greater greater تاب بھی true آجے گا کیونکہ 30 سے greater ہے تو یہ condition آم سے آپ پہ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں جیسے یہ true لکھا ہو ہے تو یہاں پہ condition اگر آپ نے change کر نہیں ہے تو یہاں پہ 200 کر دیتا ہوں تو اب بھی true ہے لیک کیونکہ اس کی value 400 ہے میں 500 کر دیتا ہوں جیسے میں 500 کروں گا تو یہ false آجے گا کیونکہ ایک condition پوری ہو رہی ہے یہ 100 سے greater ہے بٹ یہ 500 سے greater نہیں ہے دوسری میں condition 500 لگا دی تھی جس کی رسی false آگیا اگر میں 3 double 9 لکھ دیتا ہوں 3 double 9 then true آجے گا تو یہ ہمارا simple formula تھا جس میں two value compare کر رہے ہیں کہ true یا false ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر نیچے ایک اور example ہے اس میں دیکھے گا فرسٹ میں یہ لکھا ہو ہے examination list examination list دی بھی نیچے آگے past who score above average in all three exams ٹھیک تین exams papers ہیں تین subject ہیں تو اگر ان کا average ہے یہاں سے لے کر یہاں تک accounting کا average ہے اور اس سے رمیعت کے average ہے اور computer average ان تینوں کے average ملا کے اگر score سے above ہے تو pass ہے تو اگر وہ average score سے above ہے تو ریزٹ کی اگر true آئے گا otherwise کیا گا false آئے گا the result of true is shown who have scored above average in all three exams otherwise shown false تو اس میں سب سے پہلا kolumn name کا ہے اس میں name لکھے میں total accounting سب جیک ہے first اس میں تر دنے marks اور 10 کیا گیا ہیں math میں تر دنے لیا ہے computer میں تر ہے تو اس میں pass کیا condition ہے pass میں ہم لکھنا ہے کہ pass to یا false تو سب سے پہلے ہم فارمال لگائیں گے equal and and لکھنے بعد back start back start لکھنے کے پہلے پہلے ہم نے اوپر فارمولی لگایا تھا greater equal 100 اب ہم average کا لگا رہے ہیں یہاں پہ لکھیں گے average a a b e دیکھیں انچہ لکھا آگیا average پورا لکھ دیں black start کریں یا tag button نبھائیں tag button نبھانے سے فارمولی اٹوماتک پک کر لگا دیکھیں tab button جیسے میں press کیا فارمولی کو سنک کر لیا average دینی ہے وہ یہاں سے لے کر accounting پر کلک کرنے شفٹ کے button سے اپنے ایرو کلک کرنا کرتے رہنا ہے یہاں تک سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد close کر دیں گے close کرنے ایک بعد پھر کوم پرس کریں گے کومی پرس کرنے کے بعد پھر یہ ریفرنس دیں اب یہ دیکھیں یہ پہ کلک نہیں ہو رہا تو آپ مینو فارمول لکھیں گے مینو فارمول کیا ہے یہ دی والا کولم ہے اور یہ 17 ہے دی 17 چل رہا ہے 17 آگئی دی 17 greater equal پھر average پھر پھر average کا فارمول تو average کا فارمول دیکھے نہیں لکھا جا رہا یہ پہ دیکھیں c 17 اور c 26 ہے اس کا مطلب یہ بھلا کولن تھا اب ہم نے یہ بھلا کرنا تو اس کے جگہ d لکھنا ہے c کی جگہ d تو یہ پہ d لکھیں گے average d 17 پھر colon shift دعا کی colon لکھے جائیں گے اور d 26 d 26 bracket close then coma پھر یہ reference آجے گا f کا sorry e کا تو e کی باری ہے تو آپ نے کی لکھنا ہے e 17 manual form لکھنا ہے 17 لکھنے کے بعد greater equal average average لکھنے کے بعد پھر وہ ہی reference جائیں گے e 17 colon e 27 e 17 colon e 27 bracket close پھر bracket close دو مرتبہ یہ تو یہ average کا bracket تھا اور یہ پورے bracket کا close کرنے کے لئے پھر دوبارہ again bracket لکھیں گے تو double bracket ہو جائے گے پھر آپ enter press کر na enter press کر یں تو یہ true آجے گا تو اب دیکھیں میں اس form F2 press کریں گے تو آپ پتہ لگے گا کس cell پہ لگا ہے جیسے میں اس کو کلک کیا تو دیکھیں گا یہ form implement ہو گیا ہے یہ پہ دیکھیں جب average کی بات آئی تو average دیکھیں یہ پہلا دیکھیں c18 سے 27 حالکہ کیوں یہ پہ c17 اور c26 تک آنا چاہی تھا اس لئے آپ copy کرتے ہیں تو پھر آپ کو change کرنا پڑے گا کیسے change کرنا پڑے گا یہ 17 کرنا پڑے گا اور پھر یہ 26 کرنا پڑے گا جہاں جو ہے آپ اس کو change کرنا پڑے گا تو یہ cell جو ہے اس cell کو آپ change نہیں کریں گے یہ cell وہ ہے آگے next cell ہے تو automatic next cell change ہوگا لیکن جو average والے ہیں وہ same ہی رہیں گے جس کی ویڈا سے ہمیں اس کو manually change کرنا پڑے گا اس کا آسان حل آسان طریقہ جو آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو copy کرنے سے پہلے پہلے آپ جو آپ cell ہے اس کو freeze کر لیں جو جو آپ جیسے یہ جو repeat ہونے ہیں جو average ہے وہ repeat ہونے ہو لیں آپ اس کو کیا کریں آپ اس کو select کر 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 دینا ہے اتنے اس کو آپ select کر نا اور f4 press کر دینا ہے ٹھیک f4 f4 press کریں ڈالر کی سین لگ جائیں گے پھر یہ سے لے کے بعد enter press کر دینا ہے جیسے آپ enter press کریں گے یہ sorry 26 تھا جیسے آپ یہ دیکھیں کہ enter press کریں گے its mean آپ ک جو sell جو ہے c17 جب اگلے میں copy کر کر پیسٹ کریں گے تو صرف یہ change ہو گا یہ average ہو ہی رہیں گے یہ change ہو گا یہ change ہو گا e17 اور average وہ ہی رہیں گے دیکھتے ہیں copy کرتے ہیں copy جیسے کرتے ہیں یہ دیکھئے گا false next false آگیا اس means جو average اگر ہم average نکال ایرش کے حساب سے جو marks ہے وہ کم ہے جس کی وجہ سے false آگیا تو دیکھئے یہ دیکھئے گا یہ c18 اس کے بعد d18 ہے اس کے بعد e18 یہ change ہو گیا لیکن average اور dollar کی وجہ سے فریز ہونے کی وجہ سے وہ دیکھئے گا یہ select ہوا ہے وہ same ہے ہے ٹھیک ہے ہم 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 تر نیکسٹ میں اب اس کو کپی کر دوں گا کپی کرنے کے بعد اس کے یہ پہ رکھ کر دوں گا تو یہ پہ پیسٹ ہو جائیں گی فارملا تو اٹومیٹک جہاں جہاں یہ true تھا وہ ہا false آگیا ہے یہ فارملا کی بتانا چاہا ہے کہ اس فارملا میں یہ ہم پہ اکانٹنگ کے ایبریجن کالا تو اس کے مارک ایبریج سے کم تھے اسی طرح میت کے ایبریجن کالا اور کمیٹ ایبریجن کالا اس کے مارک جو ہے ایبریجن کام تھے ڈسکیویر سے یہاں پہ فالس آیا اب یہ دیکھیں گے ہم فارملا ایمپلیمنٹ کیا اس میں ہر ایبریج مینشن کرنا پڑا فارملا میں تو اس سیمپل سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ایبریج نکال لیں یہاں پہ ایبریج کی ہیڈنگ دیں گے ایبریج یہاں پہ نکال لیں گے ایبریج کا فارملا ہے ای 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 پڑا ای ای موس یا کی بعد کی سیلوشن کرنا ای 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 سیلیٹ کرنے تک کنٹرل بریکٹ کلوز اور انٹر پیس کر دیں گے جیسی طرح یہ 47 ای ای دن کپی کسٹ کر دیں گے اور یہ ای 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 آی اکانٹ ای 47 ی بارٹر لگانے کے بعد دیکھئے گا یہاں پہ ہی میں فارمل لگاتا ہوں اس کو ایفٹو کرتا ہوں ایفٹو کرنے کے بعد یہاں پہ جو ایفریج کیا ہوا ہے ایفریج کو میں یہاں سے لے کر یہاں تک ایفریج سے لے کر اور سی ٹونٹی سکس بریکٹ کلوز تک میں اس کو یہاں پہ ڈلیٹ مار دیتا ہوں کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں فورٹی سیون کے اوپر یعنی سی ٹونٹی ایٹ میانویل بھی لگ سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر دیں گے تب بھی یہ ہو جائے گا اس کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے ایفٹو پریس کر دینا ہے تو یہ جو آپ کو بلنک نظر آتا ہے نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ایفٹو پریس کر دیں گے پھر بلنک ختم ہو جائے گا پھر آپ نے موس کی مدد سے یا ایرو کیسے آپ نے پھر اس کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد پھر ڈیٹ کا بڈن پریس کر دینا ہے اب دیکھئے گا ڈی ٹونٹی ایٹ آب مینولی بھی سکتے ہیں ڈی ٹونٹی ایٹ دیکھئے گا یہ ہائی لیٹ ہو گیا ہے آٹومیٹک اس نے فارملے کو پک کر لیا ہے نیکسٹ پھر ایوریج میں جائیں گے تو ایرو میں جانے کے بعد یہاں پہ اس کو ڈیٹ کر کے ڈیٹ کرنے کے بعد ڈی ٹونٹی ایٹ لکھیں گے اور انٹر پریس کر دیں گے تو دیکھئے گا یہ جیسے ہی ہم نے یہ پریس کیا تو اس کا آنسر کیا ہے ٹرو آیا ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ ہی کوپی ہم اس پہ کریں گے تو یہ دیکھئے کوپی کروں گا دیکھئے کوپی نہیں ہوگا دیکھئے جیسے میں نے کوپی کیا پہلے فالس آب ٹرو آ گیا کیوں فارملہ پراپر پک نہیں ہوا یہ دیکھئے گا سیل ریفرنس جو ہے یہ سی ایٹین اور ڈی ایٹین اور اس کے بعد ای ایٹین یہ صحیح پک کیا ہے لیکن جو ایوریج ہے اس نے صحیح پک نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ فارملہ ہونک ہو گیا ہے اسے لیے ہمیں طریقہ کیا ہے یہ میں 세پ سے پہلے فارملہ میں جاؤں گا تو یہاں پہ کیا کروں گا افو ٹھیک Else کروں گا۔ تو دیکھئے یہ اس سیل نے چینج ہونا ہے ہم اس پہ فریز کفatoire نہیں لگائیں گے ڈالر کا سائن نہیں لگائیں گے ہم اس P اگر کریں گے تو ی سیابنٹین اس نے چینج ہونا ہے تو اس نے چینج نہیں نہیں ہونا یہاں پہ f4 لگائیں گے اسی طرح e17 اس نے چین نہیں ہونا یہاں پہ چینج ہونا یہاں پہ f4 press کریں گے تو true آگیا یہ ہی اسی کو ہم copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں پہ سب پہ enter کر دیں گے تو دیکھیں یہ false آگیا اب یہاں پہ میں کرتا ہوں f2 press کرتا ہوں فارمنوک چیک کرتا ہوں دیکھیں جیسے فارمنوک چیک کیا دیکھیں یہ highlight ہوا ہے اور یہاں پہ ایوریج بھی proper highlight ہوئے میں اس میں یہ آپ کا فارمولہ greater لگا ہے تو یہ ہم اسی طرح ہم true اور false کے فارملے ہم بنا سکتے ہیں تو suppose آپ نے اگر فارملہ بنانا ہے true اور false کا تو کوئی اور فارملہ بنانا چاہا رہے ہیں تو equal and press کریں گے تو یہ اپنی مرضی سے آپ condition لگا سکتے ہیں تو and press کرنے ایک بعد میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے ایک بعد میں لکھتا ہوں یہاں پہ greater than this ٹھیک کوما پھر یہ ہی فارمل اس پہ کلک کرتا ہوں پھر پہلے c17 اور d17 کیا ہے اب c17 greater than ہیں ایک تو greater than e 17 اور bracket close enter press کر دیں گے تو یہ فالس ہے ٹھیک تو دیکھیں گے کیوں فالس ہے تو یہ ہے accounting کے جو مارس ہے c greater than d تو یہ تو ٹھیک ہے greater ہے بٹ یہاں اگر آپ یہاں سے دیکھیں گے تو c greater than than computer e c greater than e تو وہ greater نہیں ہے لیسن ہے ایٹی مارس ہیں تو یہاں پہ 85 ہے جس پہلے سے فالس آگیا ہے تو اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں conditions لگا دیتا ہوں دوسری یہاں پہ less than only کر دیتا ہوں تو دیکھئے گئے بھی true میں کنوٹ ہو گیا ایٹس میں یہاں پہ جو ہے ایٹی جو ہے وہ greater ہے 75 سے اور یہ ایٹی لیسن ہے جو ایٹی فائیب سے جس کی وجہ سے فارمولا وہ true ہے نیسٹ میں کوپی کر کے ادھر اپلائی کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو فریز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ ہر سیل کا reference change ہونا ہے تو یہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ فالس آگیا فالس کیسے آیا تو یہاں دیکھئے گا یہ اینڈ کا فارمولا جب یہاں ہم اپلائی کیا ہے تو یہ سی ایٹین گریٹر دن ڈی ایٹین تو یہاں پہ جو سی ہے وہ ڈی سے گریٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ true ہے لیکن نیسٹ میں جو ہم نے فارمول لگا ہے سی ایٹین لیسن ایٹین تو یہاں پہ سی لیسن ایٹین تو یہ فیفٹی سے فیفٹی جو ہے فورٹی سے لیسن نہیں ہے گریٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ فالس آگیا تو اگر ہم یہاں پہ گریٹر کا فارمول لگا دیتے ہیں تو یہ true آجے گا تو ہم ہر فارمول میں ظاہر ہے اپنی مرضی سے آپ ہر کنڈیشن اپنی مرضی سے نوازتے ہیں تو آپ یہ ایک کنڈیشن لگائیں گے تو آپ کے کچھ آنسر آپ کے true میں آئیں گے کچھ آنسر آپ کے false میں آئیں گے تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر اینڈ کا کہ ہم اینڈ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ملٹیبل فارمولی میں between two values اور more than two values تو یہ فارمولی کس طرح سے implement کر سکتا ہے اسی طرح آپ یہ different condition یہ آپ test apply کر سکتے ہیں فارمولی کے اپنی مرضی سے کنڈیشن لگا سکتے ہیں بے شک وہ marks ہیں بے شک وہ آپ کسی کوئی بھی data ہے کوئی بھی statistical data ہے کوئی بھی accounting data ہے اب اس میں implement کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ کا فارمولا تو آپ اس فارمولی کے مطلب آپ help لے سکتے ہیں